اوہ علم سیدھے کے اوہ علم سیدھے کے اوہ علم سیدھے کے اوہ علمسی کے الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کھای رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدلی چند کے ناظرین پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ہمارے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے زینو مجالسکم بسولات علیہ فإن سولاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لیا کرو آراستہ کر لیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی عقیدے کی تشریح کی حوالے سے سنتے ہیں اور آج بھی بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتِ اقدس کے حوالے سے جو جو عقائد ایک مسلمان کو رکھنا ضروری اور اہم ہے ان سے متعلق انشاءاللہ آج بھی ہم سنیں گے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتِ اقدس سے متعلق شفاعتِ مصطفیٰ کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہئے اس پر گفتگو کو سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختمِ نبوت اور آپ کے وصفِ خاتم النبیجین ہونے کے حوالے سے ہم نے سنا اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف ہے اور ایک آپ کی شان اور آپ کی خصوصیت جسے کہا جائے کہ عقیدہِ مختارِ کل یا آسان لفظوں میں اختیاراتِ مصطفیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں ہمارے علماء نے یہ عقیدہ واضح طور پر کتابوں میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے نائبِ مطلق ہیں یعنی اللہ رب العالمین کے نائب ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختارِ کل بنایا ہے مختارِ کل کسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہستی کہ جو اللہ کی عطا سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اختیارات دیئے اور انہیں مختارِ کل بنایا کہ ہر چیز گویا کہ ان کے تصرف میں فرما دی وہ اختیارات زمین پر بھی رکھتے ہیں وہ اختیارات آسمان پر بھی رکھتے ہیں وہ اختیارات چاند اور ستاروں پر بھی رکھتے ہیں وہ اختیارات سورج پر بھی رکھتے ہیں گویا کہ جس کے لیے جو فرما دیں تو وہ مخلوق میں سے اس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا یہ ضروری اور لازم ہو جائے چاہے وہ کائنات سے متعلق اس دنیا سے متعلق کوئی چیز ہو یا وہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے متعلق یعنی تشریح احکامات جنہیں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ جس سے روکیں اسے رک جاؤ عالی حضرت امام اہل سنت نے یہی عقیدہ اختیارات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا مُنْيَةُ الْلَبِيب أَنَّ التشریح بِيَدِ الْحَبِيب یعنی ایک کتاب پوری ایک رسالے کی صورت میں آپ نے یہ تحریر فرما کہ اختیارات یعنی شریعتِ متحرہ کے بھی جو اختیارات ہیں اللہ رب العالمین نے یہ سارے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیئے ہیں جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے جو چاہے حرام فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیث نہ ہو کہ کوئی شخص کل کو یہ اٹھ کر تمہارے سامنے دعویٰ کرنے لگ جائے اور کہنے لگ جائے کہ قرآن میں جو چیز حلال ہے اسے حلال سمجھو جو حرام ہے اسے حرام سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کہے وہ حلال اور جس کو حرام کہے وہ حرام اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا جیسے اللہ نے اسے حلال اور حرام فرما دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اختیارات بھی ہیں کہ جس کے لیے جو فرما دیں وہ اس کے لیے حکم شریعت من جائے گا اس کے لیے وہی حکم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایسے کئی واقعات اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جو فرمایا وہی اس کے لیے حکم بن گیا یہ تو تشریح احکامات کے حوالے سے اس کے علاوہ یعنی آپ کو جو اللہ پاک نے یہ اختیارات دیئے ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے ہے لہذا کسی طرح کبھی کوئی ماز اللہ شرک یا کوئی اور ایسا وسوسہ ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک لفظی اشتراک کی وجہ سے لفظ ایک ہے اس کی وجہ سے لوگ ترہ ترہ کے شبہات میں آدمی کو ڈال دیتے ہیں اب یہ کہنا کہ بھئی مختارِ کل تو اللہ کی ذات ہے بلکل اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے رب تعالی مختارِ کل ہے رب نہ چاہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا درخت کا ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا ریت کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا ایزن نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو رب العالمین حقیقی طور پر کسی کے عطا سے یا بنانے سے مختارِ کل نہیں ہے اللہ کی ذات با اختیار مختار حقیقی طور پر وہی مالک وہی مختار لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی عطا سے اللہ کے بنانے سے یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بنایا اور یہ اختیار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیارات چاہے عام کسی چیز کے لئے کوئی حکم کہہ دیں وہ بھی مومنوں کے لئے کسی معاملے کے اندر فیصلہ فرما دیں وہ بھی قرآن پاک نے واضح فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَبَئِنَكُمْ کہے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں ان معاملات میں جو ان کے درمیان ہوں ان کے باہمی جو بھی اختلافات اور معاملات ہوں اس میں آپ کو جب تک وہ حاکم تسلیم نہ کریں وہ مومن نہیں ہو سکتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لئے اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں اب کسی اور کو وہ اختیار اس میں نہیں رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں رسول ہیں سارے نبیوں سے افضل اور عالی ہیں تو اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات بھی عطا فرمائے اور یہ اللہ کی عطا سے ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو درخت اپنی جڑوں کو وہ کھیڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے پتھروں کے قریب سے گزرے تو وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیں تو بادل نہ بھی ہوں تو بادل بن بھی جاتے ہیں بارش برسنا بھی شروع ہو جاتی ہے آپ کی دعا اور اشارہ ہو جائے تو یہ بادل چٹ بھی جاتے ہیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو تو چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو جائے تو یہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس وقتِ اثر پر پلٹ آتا ہے جب حضرتِ مولا کائنات شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی مبارک آنکھ میں سے وہ آنسوں نکلا اور اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر نماز ادا فرمانے کے بعد آپ آرام فرمارے اور وہ آرام مولا کائنات شیرِ خدا حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا آپ نے آرام فرمایا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھ رہے ہیں ادھر ایک تعظیم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کی عزت احترام آپ کے آرام کا اور دوسری طرف حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ابھی نمازِ اثر کو کا واقعہ ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور سورج بھی غروب ہو رہا ہے تو اس طرف تعظیم والا عمر ہے یہ فرض ہے ادھر نماز وہ بھی فرض ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں نے اس نماز کی فرضیت سے بڑھ کر اس فرضیت کو ترجی دی ہے اس فرضیت کو آپ نے ترجی دی اور غزور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کی آپ نے جگایا نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ نماز کے محبت میں آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں علی کیا معاملہ ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما تو جب حضور کی وہ دعا ہوتی ہے اللہ اکبر اصحابِ رسول کہتے ہیں کہ وہی سورج جو غروب ہو چکا ہے اب وہی سورج کو واپسی پلتا ہوا دیکھا یہاں تک کہ ایک اجالہ اور روشنی کیفیت والی ہو جاتی ہے یعنی گویا کہ وہ اب سورج وقتِ اثر پر آگیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو ادا کیا ہے اپنی نماز تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اختیار رکھتے ہیں وہ چہے سورج کو چاند ہو ستارے ہو بادل ہو درخت ہو شجر حجر سب چیزوں پر اللہ نے آپ کو یہ قدرت اور آپ کو یہ اختیارات عطا فرمائے تو یہ بھی آپ کے تابے ہیں اسی طریقے سے شریعتِ متحرہ کے احکامات یہ ہمارا بھی عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے کہ تشریع اور شریعت کے احکامات جس کے لئے جو فرما دیں وہی اس کے لئے شریعت کا حکم بڑھ جاتا ہے اور ناظرین اکرام اس طرح کی متعدد روایات ایسی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ نے کسی کے لئے خاص طور پر کوئی حکم فرما دیا ایک شخص اسلام لانے کے لئے اس شرط پر کہا کہ میں مسلمان ہوں کہ دو نمازیں پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اختیارات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اوہرحال تو سب کے لئے پانچ نمازیں فرضیتیں آج بھی دنیا کے اندر کوئی شخص اگر کئی بھی آتا ہے کسی بھی علی مفتی کے پاس بڑے سے بڑے پیر کے پاس آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں یا ہونا چاہتا ہوں اور شرط یہ کہ مجھے آپ نمازیں معاف کر دیں تو کوئی علی مفتی کوئی مفتی کوئی پیر معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ایک ایک کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو وہ فرض کا تاریخ ہو رہا ہے لیکن یہ اختیارات کہ اسے وہ چیز ویسے ہی معاف کر دینا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیارات دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس شخص نے یہ آ کر کہا کہ میں دو نمازیں پڑھوں گا آپ علیہ السلام نے تین نمازوں کی اسے معافی عطا فرما یعنی یہ اختیار صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی جگہوں پر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہو تو میں عشاء کی نمازین کے لئے رات کے تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا یعنی اس کا وقت ہی وہی مقرر کر دیتا اب عشاء کا وقت جب مغرب کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر صبح و صادق تک طلو فجر تک یہ تمام وقت عشاء کے لئے ہم اپنی آسانی کے لئے اب جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور مبارک کے اندر ہیں عشاء کو کچھ قدر تاخیر سے پڑا کرتے تھے پھر اسی وجہ سے کہ یعنی امت پر ایک مشقت والا معاملہ نہ ہو جائے تو اس کی یہ رخشت تطاع فرما دی اور فرمایا اگر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں مؤخر کر دیتا یعنی آدھی رات یا تہائی رات اگر رات کا کل حصہ نو گھنٹے بنتا ہے تو آج میں اور آپ جیسے ہی رات شروع ہو یعنی عشاء کا وقت شروع ہو تو ہم نمازیں اشادہ کر لیتے ہیں اگر اگر تہائی تک چلا جاتا یا آدھی تک چلا جاتا تو پھر یہ پہلے تین گھنٹے یا ساڑھے چار گھنٹے یہ یوں اس کو مؤخر کرنا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تب ہی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت پر اگر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو اسی طرح فرض کر دیتا جس طرح میں نے ان پر وضو فرض کیا ہے جس طرح میں نے ان پر وضو فرض کیا یعنی مسواک کا حکم بھی ویسے ہی دے دیتا تو کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ان کو فرض نہیں فرمایا ہے اگر آپ فرما دیتے تو وہ معاملہ ویسے ہی فرض اور واجب کی صورت اختیار کر جاتا اور اب اگر کوئی اسے چھوڑتا اور ترک کرتا تو فرض اور اس واجب کے ترک اب اس کو گناہ ملتا اور یہی معاملہ اگر ہم حج کی فرضیت کی طرف جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج اے لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے حج کرو تم حج کو فرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو ایک صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جانا ہے حج پر یعنی ہر سال یہ فرض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ خاموش رہے یہاں تک کہ تین مرتبہ انہوں نے اس سوال کو دہرا دیا اور خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا لو قلتو نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہیں حج کرنا فرض ہو جاتا ہر سال تمہیں حج کرنا اب بتائیے زندگی میں ایک بار حج کی فرضیت کو رکھا گیا وہ بھی ہر آدمی پر نہیں جس کو جانے کی طاقت ہو استطاعت ہو اس پر یہ حج کو فرض رکھا گیا ہے لیکن یہ زندگی میں ایک بار ہے چاہے کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو ہر سال حج کرنے کی اس کے پر طاقت کیوں نہ ہو فرضیت ایک بار اس کے پر نفلی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر یہ تمہیں ہر سال حج کرنا تم پر لازم رہتا ہر سال تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اللہ نے یہ بھی آپ کو اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے جو چاہیں پوری امت کے لیے چاہیں جو چیز فرض فرما دیں یا جو چیز جیسے چاہیں ویسے فرما دیں تو اس لیے آپ نے حج کو ایک بار ہی فرض رکھا حج کو ایک بار ہی اور وہ بھی ہر مسلمان پر نہیں بلکہ جس کے اندر حج کی شرائط فرضیت کی شرائط پائی جاتی ہوں ان مسلمان مرد و عورت پر یہ حج کا فریضہ رکھا ہے اور ناظرین اکرام صحابہ اکرام علیہ مردوان کبھی اس حوالے سے کتنا یہ خوبصورت عقیدہ اور نظریہ اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل اسی طرح مختارِ کل یعنی اختیارات والا مانتے تھے تب ہی تو اپنے مسائل ایسے کہ جو عمومی طور پر ابرال سب کے لیے ایک حکم ہے لیکن وہ بارگہ رسالت میں حاضر ہوتے کہ یہاں سے ہمیں جو فرمایا جائے گا وہ ہی ہمارے لئے شریعت روزہ ایک شخص کا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی بارگہ میں حاضر ہوا تو آپ نے جو عام روزہ کا کفار ہے وہ بیان فرما دیا کہ روزہ جس آدمی نے فرض روزہ رمضان کا رکھ توڑ دیا تو اس کے اوپر جو کفارہ شریعت متحرہ نے بیان کیا وہ بیان فرمایا اب معاملہ یہ ہوا کہ نہ ان کے پاس غلام ہیں کہ آزاد کریں نہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو مہینے لگتار روزہ رکھنے کی سکت اور طاقت ہے اور نہ ہی اتنی استطاعت کہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں جو کفارے اور اس کی شرائط تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دی تو وہ سب کا منع کرتے رہے کہ یہ میرے پاس کچھ نہیں یہ بھی نہیں طاقت یہ بھی نہیں طاقت یہ بھی نہیں طاقت یہاں تک مجلس میں بٹھا لیا گیا کہ آپ بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی آدمی خجور لے کر آتا ہے اب خجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ کہاں ہیں کفارہ پوچھنے والا یہ خجورے لے جاؤ وہ شخص وہ صحابی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تو کسی کو کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا میرے پاس اتنی طاقت نہیں استطاعت نہیں ہے فرما یہ لے جاؤ یہ کھلاو مدینہ کے مساکین کے اندر یہ بانٹو یہ تقسیم کر دو تو وہ کہنے لگے آپ علیہ السلام مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ لے جاؤ خود کھاؤ اور اپنے گھرونوں کو کھلاو یہی تمہارا کفارہ دا کہاں آج کوئی عالم کوئی مفتی کسی کو یہ فتوہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اختیارات میں سے کفارہ پوچھنے آیا اسے عطا کر دیا کہ یہ لے جاؤ جس نے خود کچھ صدقہ کرنا ہے یا خود روزے رکھنے یا صدقہ کرنا ہے اسے خجوریں دے دی خود کھالو گرونوں کو کھلا دو یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے سبحان اللہ کوئی شخص آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو جانور زبا کیا یعنی عرد کی نماز ادا کرنے سے پہلے کر لیا فرما ہے کافی نہیں دوبارہ قرمانی کرو تو آئیں تو وہ انہوں نے آگے پوچھا میرے پاس تو اب صرف بکری کا بچہ ہے اور جس کی عمر چھے مہینے حالانکہ اس کی قربانی نہیں ہوتی قربانی کے لیے ایک سال بکرا یا بکری ایک سال اس کی عمر ہو رضا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کے تاعت انہیں وہی چھے ماہ کی بکری زبا کرنے کا حکم دے دی برما یہی تمہاری طرف سے کفائد کر جائے گی یہی کافی ہو جائے گی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول جو تمہیں لے لو جس سے رکھیں اس سے رکھ جاؤ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں اور حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پھر صرف یہ سوالات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات کہ آپ کو مالک جنت بھی وہ مانتے تھے اور یقیدہ رکھتے تھے تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے جنت کا سوال کرتے تھے بلکہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل مانگو یہ کلمہ کہنا سل مانگو یعنی کیا مانگتے ہو مانگو یہ خود کلمہ بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیارات دیئے تب ہی تو آپ نے اورال کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے اور انہوں نے بھی کوئی دنیا کے چیز نہیں مانگی بلکہ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں جنت میں آپ کی یہ رفاقت مل جائے سبحان اللہ شاعر نے کہا ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے یہی ایک سوال اچھا ہے اور کہا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی غدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں مجھ سا جیسا کوئی مانگنے والا نہیں اور یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی سخی نہیں آپ جیسا کوئی سخی نہیں مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں سنو گے لا سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یعنی یہ نہیں سنو گے یعنی سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیارہ دی ہے اور یہ علماء کے اشار بلکہ امام مسیری رحمت اللہ تعالیٰ قصیدہ بردہ شریف مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادہ آج ہر ہر زبان پر یہ قصیدہ رہتا ہے عربی پڑھنے والا جاننے والا ہو یا نہ ہو عام پنجابی زبان سے تعلق رکھتا ہو اردو سے رکھتا ہو ہندی سے رکھتا ہو سرائے کی زمان سے ہو سندی سے ہو کوئی بھی زمان دنیا کی بولنے والا ہو یعنی عجمی بھی جو ہیں ان کی زبانوں پر بھی یہ ایسا قصیدہ مقبول ہوا وہ قصیدہ بردہ شریف میں امام مسیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ مِّن جُودِ كَدْ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَالَمِي آپ کہتے ہیں بارگہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا اور آخرت یہ سب کچھ آپ ہی کی سخاوت کا ایک حصہ ہے یعنی اللہ نے جو آپ کو عطا کیا تو یہ آپ کی سخاوت کا یہ حصہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو آخرت میں اس لئے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت بھی ہے جس کے لئے جو چاہیں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے اور جو جنت میں مقام مرتبہ چاہیں آپ کہیں اللہ ویسے ہی اسے وہ عطا فرما دے گا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَالَمِي اور لوح قلم کا علم تو آپ کے مبارک علوم میں سے ایک حصہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بھی ان تمام چیزوں پر اختیارات رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں ناظرین اکرام اور بھی بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور خاص اختیارات کو بیان فرمایا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر کہنے لگے کہ مجھے یہ نشانیاں تو آپ کے بچپن سے ہی معلوم ہوتی تھی یعنی یہ دعوت تو گویا کہ نشانیاں ہی مجھے دیتی تھی کہ میں آپ کے دین کو قبول کرلوں اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جب آپ بچپن میں گہوارے میں اپنے جھولے میں ہوتے تو اس وقت آپ چاند سے باتے کر رہے ہوتے ایسا جیسے چاند سے باتے کر رہے اور جدر جدر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند سے باتے کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتے کرتا تھا اور جب چاند بھی عرشِ الٰہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا تو حضور فرماتے ہیں میں اس کی تسبیح کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا میں تسبیح کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے اسی طرح کے پیار محبت نصیف فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے جو جو عقائد رکھنا ایک مسلمان اور امتی کے لیے اہم اور ضروری ہیں وہ تمام کا علم بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہر طرح کے اس وصو سے اور ہر طرح کے اس گمراہی والی بات سے اپنے عقائد کو ساپ اور سترہ رکھنا یہ ہر مسلمان اور امتی کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے اللہ پاک مجھے آپ کو انہی درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی گنامی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی نصیف فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین بجاہ